ساتھ لیکن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں راجے سنگھ جس طرح سے بات کی جائے پانچ راجیوں میں جو ہے اب چناب کی لہر کہیں نہ کہیں دوڑتے ہوئے نظر آ لیے لیکن جمہو کشمیر میں کب چناب ہوگا یہ دیکھا جائے گا کیونکہ جمہو کشمیر میں اب پھلال چناب کی کوئی اسیستی تھی نہیں دیکھتی ہوئے نظر آ لیکن جو شیاسی پارٹیاں ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنا رتبہ جو ہے وہ جمہو کشمیر میں بکھیرتی ہوئے نظر آ لیے جمہو کشمیر میں اس بقت ج جو ہے کافی زیادہ پارٹیاں بنتے ہوئے نظر آ لیاں ابھی تو آلے میں آپ نے دیکھا گا کہ یہ ایک اور نیو پارٹی جو ہے جمہو کشمیر میں نے لیکن ایک پارٹی جمہو کشمیر میں اور بھی ہے شاید کچھ لوگ جانتے ہوں گے لیکن کچھ لوگ اس چیز کو نہیں جانتے ہوں گے ہم ستیلکر کے مادم سے ہم جو ہے آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جمہو کشمیر میں آل جی این کے کسان مزدور پارٹی کے نام سے ایک پارٹی ہے جس نے پیشے دفعہ الیکشن کو بھی ک پارٹی کا لیکن پھر بھی جو ہے جمہو کشمیر میں اس کا کافی دب دبا رہا ہے اس کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ سردار کالو خان حمدر جی ہمارے ساتھ ہے جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں آل جی این کے کسان مزدور پارٹی کے تو ان سے بات کرتے ہیں جو کہ آخر ان کی جو پارٹی کا سٹینڈ ہے وہ کس طرح سے رہے گا کیونکہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ فلال ابھی چناب کی کوئی ستیتھی نہیں ہے جمہو کشمیر میں لیکن پھر بھی ہم جو ہے آپ کو یہ بتانا چاہت ہے کہ آخر انہوں نے پچھلی سال جو ہے الیکشن کنڈمٹ کی تھی انہوں نے کافی بڑے بڑے بادیں کیے تھے کہ ہم پانی فری دیں گے بجلی فری دیں گے نوکری دیں گے لیکن یہ سب تو ہوا نہیں پارٹی جیت کے بھی نہیں آئی پارٹی ابری ہی نہیں پارٹی کا پتہ ہی نہیں لیکن چلیے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے کالو جی آپ کا سواگتہ ہمارے چینل پر شکریہ میں سب سے پہلے ستیہ لکیر کا یہ چینل ہے جو اور یہ اخبار جو ہے اس کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اچھے اچھے لوگ اچھے اچھے میرے بیٹے پڑے لکھے سلجے ہوئے ہیں اور یہ چینل چلائیں گے مجھے امید ہے کہ یہ چلائیں گے اچھے سے اس میں ایک میں گزارش کروں گا کہ یہ ہندی میں ہے ستیہ لکیر اخبار جو چلتی ہے تو میں ان کو بولوں گا کہ اس اخبار کو یہ اردو میں بھی چلائیں ہندی میں بھی چلائیں اور انگلش میں بھی چلائیں کیونکہ اس کی بہت دور تک جائے گی کیونکہ ہم لوگوں ہم لوگوں کا جو دل ہے وہ امانداری سے سچ کے ساتھ ہے اور ہم بھی سچے ہیں اور یہ اخبار بھی سچا ہے اس کو اوپر والا بگوان اور خدا اس کو دن دونی اور رات چونی کرے اور آگے لے جائے اور پورے ہندوستان میں چھا جائے ہندوستان نہیں بلکہ ورڈ میں چھا جائے اور ہمارا یہ جو چینل ہے اور یہ جو اخبار ہے یہ آگے لے جائے دن دونی اور رات چونی کرے ہم اسی کی دعا کریں گے باقی آگے کی دیکھیں چلو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے پارٹی نے پچھلے ساتھ جب بھی الیکشن ہو گا تھا لاسٹ ٹائم تو بادیں کیے تھے پانی بجلی نوکری نہ تو پانی نہ تو بجلی نہ تو نوکری کہاں رہ گی وہ راستے میں تو نہیں نہیں جی میں سچ بولتا ہوں جھوٹ نہیں بولتا اگر مر جاؤں میں نے وعدہ کیا ہے کہ اگر میری کسان مزدور پارٹی کو لوگ جتائیں گے جب وہ بنے گی تو میں یہ وعدہ پورا کروں گا میں یہ کبھی نہیں جچکوں گا میں نے وعدہ کیا ہے جمعہ کشمیر میں بجلی پانی اور راشن اور ایک نوکری ہر گھر میں فری دوں گا میں یہ وعدہ تو کیجری وال نہیں کیا تھا نہیں نہیں یہ وعدہ نہیں کیا تھا اس نے کچھ پرسانٹ بجلی کا کیا تھا وہ کر گیا پورا لیکن میں بجلی پانی اور راشن اور ایک نوکری میں دوں گا کیسے دوں گا یہ پوچھیں گے آپ کہاں سے لاؤگے اس کا میرے پاس حال ہے اور میں ہیڈ اس کا میں جانتا ہوں جب سرکار بڑے گی تب ہی دوں گے نا اب جب بینہ سرکار لوگوں کو عقل آئے گی تو ووٹ مجھے دیں گے تو میں سرکار بنا ہوں گا اگر نہیں رہیں گے تو اسی طرح بگھے بیٹھے رہیں گے بوٹوں سے پہلے کیا کرو گے اگر آپ کو لوگوں نے بوٹ نہیں دیئے بوٹ دیں گے تو آپ نوکری دیں گے سب کچھ دیں گے وہ تو ہر ایک شیاسی پارٹی کرتی ہے لیکن اگر میرا آپ سے یہ پرشن ہے کہ اگر آپ پہلے لوگوں کے بیچ میں جائیں گے لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ جمہو کشمیر میں کوئی کسان پارٹی بھی جمہو کشمیر میں اس وقت تک کھڑی ہوئی ہے یہ آپ کیسے لوگوں کے پاس پوچھیں کیا بات کرتے ہیں میں چھے چار الیکشن لڑا ہوں اسمبلی کے دو لڑا ہوں پارلیمنٹ کے میرے پاس پیسہ نہیں تھا میں نہیں زیت سکا لیکن لوگ اگر میرا ساتھ دیں اگر لوگ مجھے اٹھائیں اگر میری پارٹی کو اٹھائیں تو میں یہ وعدہ پورا کروں گا میں یہ کبھی نہیں ججکوں گا یہ وعدہ پورا کر کے ان کو ہر ایک چی کیونکہ اس کے لیے میں نے حلوی سوچ لیا ہے کیا یعنی کہ پنجاب کے لوگوں سے میں نے بات کی ہے انہوں نے کہا تین سال کے لیے جمہو کشمیر میں ہم راشن فری دیں گے اور میں باقی سے بھی میں نے پنجاب والے کیوں راشن دیں گے یہ کچھ لوگ ان کے پاس بہت ہے جمہو کشمیر کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے جمہو کشمیر میں راشن فری دیں گے تین سال کے لیے آپ تو جمہو کشمیر میں رہتے ہیں نا آپ نے کہا کہ جمہو کشمیر میں کچھ نہیں ہے لیکن آپ تو جمہو کشمیر کے ہی رہتے ہیں اور آپ نے الیکشن بھی جمہو کشمیر سے لڑنی ہے جب آپ ہی یہی بات کہو گے تو لوگ آپ کو کیسے بوڑ دیں گے اور آپ نے ایک بات کہی کہ میرے پاس پیسہ نہیں تھا میں نہیں جی سکا اس کا مطلب کہ جب بھی الیکشن لڑی جاتی ہے پیسو کے بلبوتے پر لڑی جاتی ہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ نے ابھی کہا کہ میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں جی جاتا آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا اب ہار گئے ابھی آپ نے بولا کہ پنجاب کے راشن جو ہے وہ جمہو کشمیر میں دیں گے پنجاب کے لوگ لیکن آپ بولتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں کچھ ہے ہی نہیں اگر جمہو کچھ ہے ہی نہیں تو پھر آپ جمہو کشمیر میں الیکشن کیوں کیوں جمہو کشمیر میں کیا نہیں ہے ہر چیز ہے میں آپ کو بتاؤں گا یہاں سے جو جڑی بوٹی جا رہے ہیں عربوں روپے کی بند کریں گے ہم یہاں سے دیار کی لکڑ جو جا رہے ہیں عربوں روپے کی وہ بند کریں گے تین پرجیکٹ ایسے چلتے ہیں جمہو کشمیر میں جو بیروکریٹوں کے آتھوں میں وہ کھا جاتے ہیں زمین پر کام ہی نہیں ہوتا بات ہی کوئی نہیں تو ہم ایسے ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں ہم چھپنے آپ نہیں بیٹھ سکتے ہم اب نکلیں گے باہر جدوجہد کریں گے اور لوگوں کا یہ پورا کریں گے ہم ایسی بات ہی کوئی نہیں میں آپ کے بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ کافی سینئر نیتا ہیں میں آپ کے بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن ہمارا کام بھی ہے سوال پوچھنا کیونکہ جب ہم سوال پوچھیں گے تو اپوزیشن پارٹی جہاں لوگ جو دیکھیں گے وہ بھی دیکھیں گے کہ کوئی سوال پوچھے جاتے ہیں کیونکہ آپ نے بوٹ لینے ہیں میں آپ سے یہی سوال تو کر رہا ہوں کہ آپ بولیں کہ ہم جو ہے شرکوں پہ اتریں گے اتریں گے کب 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 اتریں گے کب ٹائم آئے گا کیونکہ اب جو ہے آپ نے دیکھاؤ گا کہ ہر ایک پارٹی یہ الیکشن آ رہے ہیں الیکشن کرائی نہیں رہے یہ ان کا کام ہے بی جے پی کی کچھ الیکشن الیکشن سے پہلے آپ کچھ نہیں کرو گے الیکشن کے پہلے جدوجاد ہمارے جاری ہے کیا بات کرتے ہیں ہمارے جگہ جاتے ہیں ہم نے سروے کیا ہے یہ گورمنٹ کو بھی نہیں پتا کہ بیس 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 لاکھ گار جمہوں کشمیر میں ہے بتاؤ مجھے گورمنٹ کو کرو سوال اگر وہ بتا دے تو میں پارٹی چھوڑ دوں گا کیونکہ اس نے یہ نہیں بتا سکتی کتنے ہم نے سروے کیا ہے گریبوں کا اور مظلوموں کا وہاں بیس لاکھ گار بیس لاکھ کے ہم نے اصاب کیا ہے اور بیس لاکھ گار ہیں ان کے لیے ایک ایک نوکری وہ تو ضروری ہو گیا ہے ہم وہ پرجیکٹ ختم کریں گے اور گریبوں کو نوکری دیں گے اور پیٹ بھار کے کھانا کھلائیں گے گریبوں کو اور یہ اگر ان کو یہ پسند ہے گریبوں کو مزدوروں کو دلت لوگوں کو چھوٹے لوگوں کو کسانوں کو اگر یہ منظور ہے تو کسان مزدور کو اٹھائیں اگر یہ منظور نہیں ہے تو پھر میں کیا کروں گا جتنے بھی ہمارے ستی علیکر کے ویوز ہیں جمہو کشمیر کے جمہو کشمیر کے باہر کے جو بھی اس خبر کو دیکھ رہے ہوں گے تو ضرور اس پہ گوھر ضرور کیجئے کیونکہ جو کسان منظور پارٹی ہے انہوں نے صاف سبدوں میں اپنا جو ہے منفیکسٹو رکھا ہے کہ ہم ستہ کے آنے کے بعد فری کھانا فری بجلی نوکری پانی ہر چیز دیں گے جیسے دلی میں کیجریوال دیتے ہیں بیسے جمہو میں بھی اب کیجریوال کی طرح ایک جو ہے پارٹی اور نکر کے اوبر کیا ہے پھرار ابھی آنے والا ٹائم بتائے گا کہ آخیر یہ کس طرح کا رتبہ اپنا رکھتے ہیں وہ تو جمہو کشمیر ایک پورے بھارت میں ایک جمہو کشمیر بھوینے انگم آنا جاتا ہے یہاں پہ الیکشن کنڈپٹ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے جہاں پہ آلڈی جو ہے کافی زیادہ شیاسی پارٹیاں جو ہے اپنا اپنا رتبہ جمع کے بیٹھی ہیں ایک اور سوال ایس ٹی کی میں بات کروں اس کوٹے کی بات کروں اس پہ پہاڑی سٹیٹس کی یہ کب سے ہم شروع ہیں جب سے آہ کانگریس کے نرسیمہ راو صاحب ہوتے تھے وہاں کتنی دفعہ ہم گئے ان سے گزارش کی باقیوں سے گزارش کی نہیں چلی تو ہم نے موڈی صاحب سے گزارش کی ایک میمرینڈم میں ایک خط بیجا اس میں انہوں نے چار پرسنٹ ہمیں دیا لیکن اب ہم کہتے ہیں کہ دوسرے بائی کو دس پرسنٹ ہے دوسرا جو بائی ہے اسے ہم جلتے نہیں ہیں اسے ہم کوش ہیں اس کو ملا ہمیں بھی ملنا چاہیے اس کو اگر دس پرسنٹ ہے تو ہمیں چار پرسنٹ سے دس پرسنٹ دیا جائے آپ کی میربانی آپ ہمارے پریم نشٹر ہیں پارٹی کو رکھو الادہ میری پارٹی کو بھی الادہ ان کو بھی آپ ہمارے پریم نشٹر ہیں یہ میربانی کر کے ان لوگوں کو دے دو ہم آپ کے ساتھ تھے تو اور اگر آپ یہ دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر نہیں دیں گے تو اسی طرح پہلے بھی میں اسی ادھر اسی مقام پر میں نے کہا تھا کہ جب کسان نکلے تھے کسان نکلے تھے تو میں نے تقریر کی تھی کہ آپ کسانوں کو جلدی واپس کرو اور ان کے جو مطالبات مان کر ان کو گھر بیجو تو آپ نے نہیں بیجے اس کا کھمیادہ یہ ہوا ساڑھے سات سو لوک مرے کتنی نقصان ہوئی گاڑیاں کتنی ہوئی پنجابیوں کی گاڑیاں اور کتنا ہوا نیشنل ہماری ملک کا کتنا نقصان ہوا کتنیاں گاڑیاں جلی کتنے آہ بینکر اڑے اور کتنے تباہی ہوئی اتنا نقصان ہوا تو پھر آپ نے مانا تو کیا فائدہ تب آپ کی پارٹی تب آپ کی پارٹی کہاں تھی یہاں ہی تھی ہم نے یہاں تقریر کی کہ ان کو فوراں واپس کرو میں یہ میں نے کہا تھا کہ ان کو جو ہے کسان ان کو فوراں واپس کرو نہیں تو یہ بوال بن جائے گا آخر بنا لیکن بعد میں انہوں نے کھمیادہ بگتا لیکن کیا فائدہ اتنے لوگ مار گئے اتنی نقصان ہویا اتنے اتنے ہمارے ملک کا نقصان ہوا تو کیا فائدہ جب پہلے ہی کر لیتے تو اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں ان سے کہ یہ پارٹی سٹیٹس ایسٹی ہمیں بھی برابر دے دیں ادھر بھی برابر ہے ہمیں بھی برابر دے دیں تو ان کی میربانی ہوگی اور بس آگے کچھ نہیں ہوگا نہیں تو وہی بات ہوگی جو کسانوں کو ہم کہہ رہے تھے کہ نہ 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 کرو آخر میں وہی ہوگا ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ پہلے ہی دے دو میربانی کر کے تو یہ تھے ہمارے ساتھ آر جے اینڈ کے کستان مجور پارٹی کے سردار کالو علی سردار کالو خان جو ہے حمدر جی جو پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں جمہو کشمیر میں کافی دب دبا رکھتے ہیں تو ابھی جے پارٹی اوبر کے آئے گے جیسے ہی کنڈپٹ ہوتے ہیں جیسے ہی کوئی الیکشن کمیشنر اپنی گوشنا کرتا ہے تو اس کے بعد یہ پارٹی بھی جو ہے جمہو کشمیر میں آپ کو نظر آئے گی اور لڑی جمہو کشمیر میں اتنی پارٹیاں ہو چکی ہیں کہ لوگ بھی گبراتے ہیں کہ اب بوٹ کس کو دیا جائے کس پہ بروسہ کیا جائے کیونکہ بروسے کی پارٹی تو جمہو کشمیر میں دکھ نہیں رہی ایک طرف بیجے بھی کہتے ہیں کہ جو سی ایم ہندو ہوگا لیکن دوسرے تب جو ہے انیا پارٹیاں تو دیکھتے ہیں ستہ میں کون آتا ہے یہ تو ستہ کے بوک ہی بتائے گی جا ہند جا آتا ہے